السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں شردی والے سائی بابا کی کیونکہ ان کو لے کر پچھلے کئی سالوں میں انڈیا میں ایک مدہ بھی چلتا رہا کہ ایک مسئلہ بھی چلتا رہا کہ اس مدے پر بات کی جائے کہ مثال کی طور پر جیسا شنکر اچاریہ ہے وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بھئی سائی بابا جو ہے ان کے بارے میں جو ہندو کہتے ہیں جو کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور پھر برسوں سے سائی بابا کے جو بھگت رہے ہیں جو میڈیا میں کام کرتے ہیں راجش کمار وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شنکر اچاریہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہندو سائی بابا کی پرستش نہ کریں راجش کمار خود سائی بھگت ہیں اور وہ شردی تک گئے بھی ہیں یوں ہی نئی دلی کے لاجپت نگر میں سائی سٹوڈیو چلانے والے اور سائی سندیا کا انقاط کرنے والے پپو کا کہنا ہے کہ ہم کس میں آستہ رکھیں گے یہ تیہ کرنے کا حق شنکر اچاریہ کا نہیں ہے ادھر پورے ملک میں کئی مقامات پر شنکر اچاریہ کے خلاف مظاہرے کر کے بھگتوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آستہ کے معاملے میں کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مگر دوسری طرف ونارس میں ہی ہندو دھرم گروہ کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہندووں کو سائی بابا کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے ادھر شنکر اچاریہ نے کہا کہ سائی بابا تو مسلمان تھے اس لیے ہندووں کو ان کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان کی پوجہ نہیں کرتے تو پھر ہندو کیوں کرتے ہیں جب یہ ہنگامہ بڑا تو شنکر اچاریہ نے بھی کہہ دیا کہ جو لوگ سائی کی پوجہ کرتے ہیں انہیں رام اور کرشن کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے اور گنگا اشنان بھی نہیں کرنا چاہیے شنکر آچاریہ کے بیان کے بعد پورے ملک میں اس موضوع پر بحث شروع ہو گئی ایک طرف شنکر آچاریہ کے عقیدت مندوں نے تو دوسری طرف سائن کے عقیدت مند تو یہ تلازہ میڈیا سے لے کر عوامی محفل اور پھر مختلف جگہوں میں بڑھتا چلا گیا تو آخر سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی کیا سائن بابا واقعی مسلمان تھے تو اس خوج میں ہم نکلے تو اس سلسلے میں کچھ باتیں پتا چلیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سائن بابا کی زندگی کے ابتدائی ایام یہ تو پتا ہے کوئی کہتے ہیں کہ نائن ایٹین تھرٹی ایٹ میں وہ پیدا ہوئے کوئی کہتے ہیں ایٹین فورٹی ٹو میں پیدا ہوئے بہرحال اسی زمانے کے آس پاس کی ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے ایٹین تھرٹی ایٹ سے ایٹین فورٹی ٹو کے درمیان ان کا مقام پیدائش تو نظام دکن کی ریاست کا ایک گاؤں تھاتا پتھری زلا پرہبنی اور وہ سولہ سال کی عمر میں شر دی آئے جو کہ مہراشتر کے زلا احمد نگر میں ہیں یہاں انہوں نے ایک نیم کے پیڑ کے نیچے رہنا شروع کر دیا ایک مدت تک یہی رہے انہیں لوگ یہاں اکثر مراقبے کی حالت میں دیکھتے تھے کہ یہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں یہ سلسلہ کچھ دن تک چلا اور پھر وہ یہ جگہ چھوڑ کر یہی قریب کے جنگل میں جا کر رہنے لگے جب وہ جنگل سے لوٹے تو ان کا ٹھکانہ ایک مقامی مسجد بنی جسے وہ دوار کا مائی کہا کرتے تھے یہاں وہ نماز ادا کرتے تلاوت قرآن کیا کرتے اور کبھی کبھی محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منعقد کرتے تھے وہ اکثر حمد و ناد گنگناتے اور بے خودی کے عالم میں جھومتے رہتے تھے علاوہ ذی یعنی قوالی کا بھی شوق تھا مگر ان کی مجلس میں صرف طبلہ اور سارنگی پر ہی قوالی ہوا کرتی تھی ان کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو شامل ہوا کرتے تھے کیونکہ شرڈی ایک ہندو اکثریتی گاؤں تھا اور مسلمانوں کی آبادی یہاں پر کم تھی وہ اپنے عقیدت مندوں کو توحید کی تلقین کیا کرتے تھے اور ان کا مشہور زمانہ فقرہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سب کا مالک ایک وہ قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے اور ہندووں کی مذہبی کتابوں میں جو اچھی باتیں ہیں نصیحت والی باتیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لئے بھی کہتے وہ ایک ایسے فقیر صفت انسان تھے جس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی تھی وہ اپنے ساتھ کفنی رکھا کرتے تھے اکتوبر 1918 میں سائن بابا کا انتقال ہوا انہیں اسی مسجد کی دیوار سے متصل دفن کر دیا گیا جہاں ان کا زندگی میں قیام تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر مسئلہ کیا ہے بھارت میں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کے مندر ہیں مگر اسی کے ساتھ یہاں سپر اسٹار امیتہ بچن کرکٹر سچن ٹنڈل کر اور اور بھی بہت سارے لوگوں کے مندر ہیں ایسے میں ایک سائن بابا کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے اس وقت ایک اہم سوال یہ ہے کہ بھئی پوجا کس کی ہونی چاہیے یہی وجہ تھی کہ اس ٹاپک کو لانے سے پہلے میں نے آپ کو دو درس دیئے ایک تو کے عبادت کا کیا مطلب ہے اور ایک کے عبادت اور پوجا میں کیا فرق ہے تو اسی لئے یہ سوال میں اٹھاتا ہوں کہ اس وقت ایک اہم سوال یہ ہے کہ پوجا کس کی ہونی چاہیے مذہب اسلام میں تو معاملہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے ہم پوجا تک مخصوص نہیں کرتے اور پوجا اور عبادت کے فرق کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں عبادت کا دائرہ ایکار وسی ہے اور پوجا کا دائرہ ایکار بہت چھوٹا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی یہ اسلام کا بڑا واضح ہے اس میں تو اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے اور اعتقادی جرم ہے مگر ہندووں کے یہاں یہ کرنے شرک نہیں سمار کیا جاتا وہ کرور کروروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے ہیں ایسے میں ایک سائی بابا کا اضافہ ہو گیا اور انہیں ابھی تک نیا دیوتا بنا لیا گیا تو کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہندو صدیوں سے ان فطرت کی بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے آرہے پتھروں کی پاڑوں کی درختوں کی آگوں کی اور پھر یہ اور مختلف روحوں کی اپنے بزرگوں کی مرتیاں بنا کر ان کو پوچھتے ہیں بعض جگہوں پر تو ان کے جب پندت مر جاتے ہیں تو ان کی پادوکائیں جو ہیں ان کی چپل جس کو پادوکا جو ہوتے ہیں ان کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں بہرحال تبرک حاصل کرنے کا ان کے ہاں ایک اس طرح کا معاملہ ہے تو ہندووں کے ہاں ایک بڑا طبقہ مانتا ہے کہ ان کے مذہب میں بھی کریڑوں کروڑوں دیوتاوں کی پوجا نہیں بلکہ وید میں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کو کہا گیا ہے جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور اس کی کوئی شکل و صورت نہیں یہ تو ہمارے اور تمہارے لیے ہے کہ ہم جنڈرز ہوتے ہیں جنس ہوتے ہیں خدا بزرگ برتر ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس بات کو سمجھنا بعض دفعہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں کا جو چکر ہے تو یہ خدا کو بھی کسی جنس میں باڑھ دیتے ہیں اچھا اگر شنکر آچاریہ ہندو دھرم میں موجود توحید کی تعلیمات کے بنیاد پر سائی بابا کی پرستش کی مخالفت کرے تو لوگوں کی توجہ پاسکتے تھے مگر انہوں نے مخالفت کی جو بنیاد جھونڈی وہ فرقہ وارانہ تھی لہذا ہندووں کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی شاید اسی بہانے کچھ سائی بھگت اور مخالفین بھی توحید کی تعلیم سے آشنا ہو جائیں جو قرآن تورات انجیل اور وید کی مشترکہ تعلیم ہیں اچھا یہ لفظ سائی کا مطلب کیا ہے سائی دراصل ہندوستانی لفظ ہے جو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے یہ اصل میں عوامی زبان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فقیر اور مالک یہ لفظ بنجاروں کی زبان میں بولا جاتا ہے اور ہمارے ہاں سندھی زبان میں بھی بولا جاتا ہے سائی بابا کا اصل نام کیا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا مگر اسی نام سے مشہور ہو گئے آپ میں سے جو لوگ سندھی کلچر سے واقف ہیں وہاں پر جو ان کے وڑیرے ہوتے ہیں جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی کہتے ہیں سائی تو بارہال کہا جاتا ہے سائی بابا کے بارے میں کہ وہ ایک مسلمان فقیر کی صحبت میں رہے اور اسی سے انہوں نے تصوف اور روحانیت کے رموز سیکھے سائی بابا کے ایک سوانِ نگار نے لکھا ہے کہ ان کے والدین برہن تھے جنہوں نے انہیں ایک مسلمان فقیر کے حوالے کر دیا تھا اور وہ ایک مدت تک اسی فقیر کے ساتھ رہے اور وہیں اسلام کی تعلیم پائی اگر سوانِ نگار کی باز درست ہے سوانِ نگار کہتے ہیں کسی کی بائیگرفی لکھنے والا کسی کی زندگی کے بارے میں کسی کے جیون کے بارے میں لکھنے والا تو بہرحال تو اگر اس کی بات درست آنی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائی ایک نو مسلم تھے سائی بابا کی تعلیمات کیا تھی سائی بابا کا قیام عموماً ایک مسجد میں ہوتا تھا جہاں ان کے عقیدت مندوں کی لائن لگی رہتی تھی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے ان کے عقیدت مندوں میں ہندووں کی اکثریت تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کیونکہ وہاں ہندو اکثریت میں رہتے تھے اچھا انہیں وہ ان ہندووں کو وہ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے تو اکثر ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے کہ اللہ مالک اور وہ اپنے بھکتوں کو کہا کرتے تھے کہ سب کا مالک ایک وہ اصل میں وہ صوفیہ کے نزیہ اتحاد انسانیت کے قائل تھے اور لوگوں کو مذہب ذات اور فرقے میں باٹنے کے قائل نہیں تھے وہ تمام انسانوں کو ایک ہی اللہ کی مخلوق مات دے تھے ایٹین ففٹی سیون جو غدر ہوا میوٹنی ہوئی لیکن میں اس کو کہوں گا جنگ آزادی جنگ آزادی کے دوران وہ اچانک شرڈی سے غائب ہو گئے اور پھر ایٹین ففٹی ایٹ میں وہ واپس آئے ایک سال کے بعد تو بعد سوانہ نگاروں یعنی اگین ان کی زندگی ان کے جیون کے بارے میں لکھنے والوں کا خیال ہے کہ وہ جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لئے گئے تھے اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا تھا پتہ نہیں اس دعوے میں کچھ سچائی ہے یا کوری عقیدت بارال سائن کی شہرت ہوئی کے بارے میں آتا ہے کہ نائنٹین ٹین کے آس پاس ممبائی اور مہراشتر نے سائن بابا کی شہرت شروع ہوئی اور لوگوں نے شرڈی جانا شروع کیا فلموں میں بھی اس مقام کو دکھایا جانے لگا بعد میں خود سائن بابا پر فلمیں بنی اور ٹی وی سیریل بھی بنے بارال اس زمن میں مندر بھی بنا فرحال شرڈی کے سائن مندر میں روزانہ بیس ہزار عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور خاص ایام میں یہ تعداد ایک لاکھ تک پہنچ جاتی سائن تحریک امریکہ انگلینڈ ملیشیا افریقہ اور متحدہ عرب بمارات میں پہنچ چکی ہے ہر مہینے کروڑوں روپیے کا چڑھاوہ آتا ہے باس گم نام عقیدت مند بھی قیمتی اشیاء نظر کر جاتے ہیں ایک بار گیارہ ملین سے زیادہ قیمت کے دو ہیرے کسی نے یہاں لا کر چڑھا دیئے آج سائن کے نام کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کے نام پر ساری دنیا میں کروڑوں کا دھندا چل رہا ہے اور عقیدت کی تجارت میں ایار لوگ خوب مال بنا رہے ہیں البتہ سائن کی تعلیمات میں نہ تو انہیں کوئی دلچسپی ہے جو عقیدت مند ہیں اور نہ ہی انہیں جو دکانداری کر رہے ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ جو سائن پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے آج اسی سائن کی پوجہ ہو رہی ہے بلکہ اسی طرح سے جیسے شریڈی والے سائن بابا کے بارے میں جو ہم نے اپنی کم علمی میں کچھ جمع کیا اور ان کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں نہیں اس لیے یہ تنازع کا یا ڈسپیوٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اچھا یہ الگ ہیں شریڈی والے سائن بابا اور شری ستیہ سائن بابا وہ اور ہیں وہ تو اسی زمانے کے ہیں تو بہرحال وہ شری ستیہ سائن بابا لیکن آج ہم نے شریڈی والے سائن بابا پر بات کرنی تھی اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ